دوستو سمی گھریوال کے کنٹویو کے دوران خود ایشواری آرائے نے سب سے سیکسیسٹ مین کی لسٹ میں سلمان خان کا نام بتایا تھا اور اس مومنٹ پر وہ مسکراتی بھی نظر آئی تھی اور اس پر بولی ووڈ کے ٹائگر سلمان خان کا رییکشن دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے جی آن دوستو بتائیں گے آپ کو اس پرے مومنٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی سلمان خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو بولی ووڈ کے ٹائگر سلطان سلمان خان کا جلواز صرف اب سے ہی قائم نہیں ہے بولی ووڈ پر وہ نائنٹیز میں جب سے آئے تب ہی سے ان کا دب دبا ایک الگ ہی لیول کا ہوا کرتا تھا حالانکہ پھر سلمان خان کا ایک انٹروورسی کے چلتے کافی زیادہ پریشان بھی ہوئے اور کچھ پریشانیاں ابھی تک چل رہی ہیں ان میں سے ایک انٹروورسی تھی ایشوریا رائے اور سلمان خان کے افیر کی کہا جاتا ہے کہ سلمان خان اور ایشوریا رائے ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے اور یہ بات شادی تک پہنچ چکی تھی سلمان خان راضی ہو چکے تھے لیکن پھر سلمان خان کی کچھ ڈرینکنگ حیبٹس اور مار پیٹ کی وجہ سے ایشوریا رائے نے ہمیشہ کے لیے ان سے رشتہ توڑ لیا لیکن ایک دور تھا جب ایشوریا رائے بھی سلمان خان سے پیار کرتی تھی دراصل آپ کو بتا دے اس سمیں ایک بہت بڑی فیموس انٹرویو کرتی تھی جو کہ انڈین ایکٹرس بھی رہ چکی ہے سنوی گارے وال انہوں نے اس سمیں بولے وڈ سے لے کر کئی بڑی بڑی دگچوں کے انٹرویوز لیے ہوئے تھے اور اسی بیچ انہوں نے ایشوریا رائے کا بھی انٹرویو لیا تھا اس دوران سیمی گاروال نے پوچھا کہ سب سے سیکسیسٹ مین آپ کو کون لگتا ہے تو پہلے ایشوریا رائے ہسنے لگتی ہیں پھر وہ کہتی ہے کہ حالی میں فوپس نے سلمان خان کا ذکر کیا تھا اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ سلمان خان ہی سب سے ہینسوم آدمی ہے اور دوستو اس مومنٹ پر تو سلمان خان کا بھی ریاکشن آیا تھا اور وہاں وہ خود بھی یہ کہہ کر ہسنے لگی تھی ویسے دوستو آپ کا فیورٹ سوپر سٹار کون ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل بولیوڈ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں دھنیواد